بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وہ ترززندگی کی کون سی تبدیلیاں ہیں جو الٹی کی سطح کو کم کرنے میں مدد کر سکتی ہیں تو خواتین و حضرات میں ہوں ڈاکٹر محمد اسلام فہیم اور آپ سب کو بہت بہت ویلکم ہے میرے یوٹیوب چینل پر ویڈیو کو آخر تک لازمان دیکھئے اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار تشریف لائے ہیں تو نیچے دے گے سرخ رنگ کے بٹن کو کلک کر دیجئے اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز آئندہ بھی آپ کو ملتی رہیں لازمیں ترززندگی میں تبدیلیاں جیسے صحت مند غذا اور بقائدہ ورزش الٹی کی سطح کو کم کرنے میں مدد کر سکتی ہیں آج کی ویڈیو میں ہم ساتھ طریقہ ہائے کار پر بات کریں گے جو جگر میں الٹی کی سطح کو نارمل کرنے کے لیے کارامہ دو سکتی ہیں سب سے پہلا ہے بقائدہ ورزش بقائدہ ورزش سے جگر کی صحت کو بہتر کرنے میں مدد مل سکتی ہے جسمانی سرگرمی جگر کی بیماری کے علاج میں ایک اہم انصر ہے معروف جرید جنرل آف اپٹالوجی کے ایک مضمون کرانک لیور ڈیجیز سائروسز کے علاج کے طور پر ایک بقائدہ ورزش پروگرام کی سفارش کرتا ہے دوسرے نمبر پر ہے وزن میں کمی فیٹی لیور کی بیماری کے علاج اور جگر کے فائبروسز کو روکنے میں وزن کی کمی ایک اہم انصر ہے وزن میں کمی انسولین سنسٹیوٹی کو بہتر کرتی ہے اور انفلمیشن کو کم کرتی ہے کیلوریز میں کمی کے ساتھ بقائدہ ورزش جگر کی کینسر کے خطرے کو بھی کم کرتی ہے ورزش میں اضافہ اور متوازن غذا کے ذریعے کیلوریز کی مقدار کم کرنے سے وزن کم کرنے میں بھی مدد ملے گی نمبر تین ہے فولٹ کی مناسب مقدار فولٹ کی کمی جگر کو پہنچنے والے نقصان کے خطرے کو بڑھا سکتی ہے اور ممکنہ طور پر جگر کے کینسر سے تعلق رکھتی ہے فولٹ سے بھرپور غذایں آپ کے جگر کو صحت مند رکھنے میں مددگار ہوتی ہیں اس کے علاوہ فولٹ کی ایسٹ سپلیمنٹس لینے سے بھی ایلٹی کی سطح کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے ایک تحقیق کے مطابق 455 شرکا کے ساتھ ایک تجربے کے نتیجے میں دیکھا گیا کہ فولک ایسٹ کی اضافی خوراک نے ایلٹی کی سطح کو کم کیا خاص طور پر مردوں اور ان لوگوں میں جن میں ایلٹی کی سطح بہت بلند تھی محققین کے مطابق 0.8 میلی گرام فولک ایسٹ کی ڈیلی ڈوز ایلٹی کی سطح کو کم کرنے میں مدد کر سکتی ہے نمبر چار ہے غذای تبدیلیاں ایک تحقیق کے مطابق اپنے گزشتہ روز کے لنچ کے مقابلے میں کچھ لوگوں نے ایک مہینے تک زیادہ صحت بخش لنچ کرنے کے بعد 3.20% کم ایلٹی حاصل کیا غذای لنچ پر مشتمل تھا زیادہ سبزیاں لیس اینیول پروٹین اور زیادہ پلانٹ بیسٹ پروٹین زیادہ فائبر پوٹاشیم ویٹمن بی سکس اور فولک ایسٹ کی زیادہ مقدار ایک سٹیڈی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کاربو ہائیڈریٹس میں کمی والی غذا بالگ موٹے اور انسولین ریزسٹنٹ افراد میں ایلٹی کی سطح کو کم کرتی ہے ایک صحت مند جگر کے لیے امریکن لیور فانڈیشن ایک متوازن غذا کھانے کی تجویز کرتا ہے پراسس شدہ کھانوں سے پرہیز خاص طور پر تلی ہوئی اشیاں اور چینی چکنائی اور نمک کی زیادہ مقدار کچھی یا کم پکی ہوئی سی فوڈز سے پرہیز کرنا اراج پھل اور سبزیاں کھا کر ڈائیٹری فائبر بڑھانا جہاں تک ممکن ہو آرگینک فوڈز کا استعمال اور ٹاکسن لیول کو کم کر کے جگر کی صحت کو بہتر کرنے میں مدد مل سکتی ہے نمبر پانچ ہے ہائی کورسٹرول کو کم کرنا ایک سٹیڈی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ال ڈی ال اور ایچ ڈی ال یعنی لو ڈینسٹی لیپو پروٹین اور ہائی ڈینسٹی لیپو پروٹین دونوں کی زیادتی اور بالگ افراد میں جگر کے انزائم کی بلند سطح کے درمیان تعلق پایا گیا ہے آپ بقائدگی سے ورزش اور صحت مند غذا کے ذریعے ہائی کورسٹرول کی سطح کو کم کر سکتے ہیں جس میں شامل ہیں گوشت سچریٹڈ فیٹ کو کم کرنا ٹرانس فیٹ سے پرہیز ڈائیٹری فائبر میں اضافہ اور اومیگا تھری فیٹی ایسڈ کی مقدار میں اضافہ کر کے آپ ہائی کورسٹرول پر کابو پا سکتے ہیں نمبر چھے ہے ادویات یا سپلیمنٹس کے استعمال میں احتیاط بعض ادویات اور سپلیمنٹس جگر کو مزید نقصان پہنچا سکتے ہیں اگر لوگ اس کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ایسیٹا مائنوفین جگر کو نقصان پہنچا سکتا ہے اگر ایسیٹا مائنوفین کا لینا ضروری ہو تو انہیں روزانہ دو ہزار میلی گرام سے زیادہ نہیں لینا چاہیے الکوہل کا استعمال کرنے والے افراد کو بھی ایسیٹا مائنوفین کا استعمال سے گریز کرنا چاہیے امریکن کالیج آف گیسٹر انٹرالوجی کی تحقیق کے مطابق کچھ ہربل سپلیمنٹس بھی جگر میں زہریلے پن کو بڑھا سکتے ہیں زیادہ مقدار میں آئرن یا ویٹامن اے بھی جگر کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے ہائی ایلٹی لیول والے افراد کو اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے یہ بات جکینی بنانے چاہیے کہ کوئی بھی میڈیسن میڈیکل سپلیمنٹس یا ہربل پروڈکس ان کے لیے محفوظ ہیں یا نہیں نمبر ساتھ ہے الکوہل تمباک نوشی یا انوائرمنٹل ٹاکسن سے بچنا الکوہل جگر کو پہنچنے والے نقصان کو بڑھا سکتا ہے اس لیے زیادہ ایلٹی والے لوگوں کو جگر کے مزید نقصان سے بچنے کے لیے الکوہل کے استعمال سے بچنا چاہیے علاوہ آزین جو لوگ تمباک نوشی کرتے ہیں انہیں تمباک نوشی بند کرنی چاہیے جگر پر زہریلے بوجھ کو کم کرنے کے لیے صحت مند افراد کو بھی سگرٹ نوشی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے جہاں تک ممکن ہو ہوا میں کیمیکل ٹاکسن کی آلہ سطح سے بچنے کا بھی خیال کریں اور زہریلے مادوں سے خود کو دور رکھنے کی کوشش کریں لاظرین آپ کا صحت مند جگر آپ کی صحت مند طرز زندگی کا مرہون منت ہے صحت مند طرز زندگی کا اختیار کیجئے اور صحت مند رہیے خوش رہیے اور خوشیاں بانتے چلے جائیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھئے ملتے ہیں بہت جلد کسی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ